بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز عاظرین و سامین آج ایک اہم سوال کیا گیا ہے کہ کیا جب کسی لڑکے اور لڑکی کے منگنی ہو جائے تو اس کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں گپ شپ کر سکتے ہیں اور لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا سکتا ہے یا نہیں ان کا آپس میں تصویر بنوانا یا گپ شپ کرنا کیسا ہے شریع حکم کیا ہے معزز سامین و حاظرین یاد رکھئے کہ منگنی جو ہے یہ وعدہ نکا ہے نکا نہیں ہے منگنی سے لڑکا کسی اجنبی لڑکی کا شوہر نہیں بنتا اور نہ ہی مارم بنتا ہے وہ بدستور اس لڑکی کے لیے اجنبی ہی رہتا ہے لہذا منگنی کے بوجود ستروں ہجاب کے شریع آقام ان دونوں کے آپس میں منگیتر ہونے کے باوجود بھی قائم رہتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے دور رہنا ضروری ہے بلکہ ملاقات کرنا یا گپ شپ کرنا یہ شرم دروستے نہیں ہے حدیث پاک میں نکاح سے پہلے ضرورت کی بنا پر صرف لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی رخصت و اجازت ہے حدیث مبارکہ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کہ یہ دمام محبت کے لیے مناسب ہے یعنی بعد میں یہ کہنے کا جواز نہ رہے کہ میں نے تو دیکھا نہیں تھا اور مجھے کچھ اور بتایا گیا تھا یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے خود حضور نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی ہے ایک نظر دیکھنے کی کہ جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو وہ ایک نظر تم دیکھ سکتے ہو لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کے بدن کو چھونا ازادانا گپ شاپ اور خلوت میں ملنا یہ قطعا درست نہیں ہے وہ مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ منگنی کے رسم میں لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا سکتا ہے یا نہیں شریعت میں یہ جائز ہے یا نہیں تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور غیر محرم ہیں دونوں کا ایک دوسرے کے جسم کو چھونا ناجائز ہے لہذا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو خود انگوٹھی بھی نہیں پہنا سکتے یعنی حدیث مبارکہ میں آپ دیکھئے یہ واضح بیان ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں وہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے گپ چپ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے وہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی بھی نہیں پہنا سکتا کہ ابھی تک وہ ایک دوسرے کے میہ بیوی نہیں ہے اور وہ ان کے لیے شرم درست نہیں ہے اور پھر یوں ہی سلفیا لینا یا تصویر بنوانا یہ ویسے بھی درست نہیں ہے بلا ضرورت تصویر بنانا جائز نہیں ہے تو ان غیر محرم شخصوں کا جو اجنبی ہیں آپس میں ان دونوں کا اگٹھے تصویر بنانا یہ بھی درست نہیں ہے یہ بالکل ناجائز ہے منگنی ہو جانے کے بعد لڑکے کا کسی لڑکی کو ٹیلی فون کرنا اور اس کو فون کے اوپر باتیں کرنا یہ شرم درست نہیں ہے وہ اس کے لیے تحال نامہرم ہی ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے اس کے لیے محرم یا اس کی بیوی جو ہے وہ نکاح کے بعد ہی بنتی ہے لہٰذا اس سے پہلے محض منگنی سے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے بات کرے یا گپ چپ کرے یا اسے بار بار دیکھے اس سے ملے اور یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے وہ دونوں آپس میں اجنبی ہے شرم یہ درست نہیں ہے